پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے کلام حق ہے کلام جس کا پیام حق ہے پیام جس کا حدیث اسمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام حدیث و سنت میں آپ کا مذبان سید محمد علی حاضر خدمت ہے ناظرین محترم حدیث و سنت کے اس پروگرام میں ہم جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے مختلف مزامین اور مباحث پر گفتگو کرتے رہے ہیں اور آج کی نشست میں ہمارا موضوع یہ رہے گا کہ اس امت کے اسلاف علماء کرام آئماء عظام اور فقہائے اربا خاص طور پر حدیث کے ساتھ ان کا رویہ اور طریقہ کار کیا تھا حدیث کے لیے ان کی محنتیں کیا تھیں اور حدیث کو سمجھنے اس کو حاصل کرنے اس کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کیا کچھ خدمات ہیں جو وہ پیش کرتے رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حدیث کی حجیت اور اس کا مقام کیا ہے ان ساری باتوں پر انشاءاللہ ہم غور کریں گے پروگرام کے اگلے مرحلے میں پہلے مرحلے میں ناظرین محترم وعدے کے مطابق ہم شامل کر رہے ہیں ان سوالات کو جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوتے رہے ہیں ان تمام سوالات کو تو شامل نہیں کر سکیں گے لیکن آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ ان میں سے چند سوالات پر بحث ہوگی سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید ازر حافظ اللہ حافظ صاحب یہ ہمیں سوال موصول ہوا ہے لندن سے اور سوال کرنے والے حبیب الرحمن پوچھتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں یا ٹیبلٹ وغیرہ میں بساوقات حدیث کے سوفٹ ویرز ہوتے ہیں مثلا کتب تیسہ وغیرہ ان موبائل اور ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپس کو کسی ایسی جگہ پہ لے جانا جو نجاست والی ہے جیسے واش روم وغیرہ ہے اس سے کیا حدیث کے احترام میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا اور اس حوالے سے اگر کوئی عدب ملہوز دینا چاہیے تو اس کے لیے آگاہ فرمائیے بسم اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حکمت مضامین وہ بھی ہم جیسا کے سراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ کہہ چکے کہ وہ بھی وحی الہی پر مجتمل ہے اور اس کے سننے کے اس کے پڑھنے کے بھی وہی عداب ہیں جو قرآن حکیم کے تلاوت کے عداب ہیں اسی طرح وہ کتابیں جو ان پر مجتمل ہوں اسن کا بھی اسی طرح عدب ملہوز رکھنا چاہیے جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے جنہیں آپ الیکٹرونکس کہتے ہیں مثلا موبائل ہے آئی پیڈ ہے آئی فون ہے وغیرہ تو ان میں جو تحریر ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کتابوں میں ہوتی ہے تو اس لئے اگر اس کو کسی محفوظ جگہ پر جو مثلا پیٹی میں ہیں بیلٹ میں ہیں جیب میں محفوظ ہیں تو انشاءاللہ اس میں حرج کی بات تو نہیں ہوگی البتہ اس میں بھی اگر یہ احتیاط ہم ملہوز رکھ سکیں کہ کسی محفوظ جگہ پر ان چیزوں کو رکھ کر پھر اگر ایسی جگہ پر جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا تاہم وہ چونکہ یعنی وہ ان کو یعنی آن کے بغیر ہم اسے پڑھ نہیں سکتے تو وہ اس طرح ہوں گی جیسے الحمدللہ ہمارے دل میں تو قرآن ہے نا انشاءاللہ اسی طرح وہ فرامین بھی ہیں تو یہ اس طرح مخفی چیزوں پر انہیں محمول کرنا چاہیے تو اگر یہ محفوظ ہوں جب مثلا جیب میں رکھی ہیں بیلٹ میں ہیں تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہوگا لیکن عدب کا کامل عدب کا تقاضی ہے کہ اگر ہم نے کئی محفوظ جگہ پر رکھ سکیں تو رکھ دیں حافظ صاحب دوسر سوال ہمیں جو پشاور سے موصول ہوا ہے ساقب خان ای میل کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تحارت اور وضو ضروری کہا جاتا ہے کیا اسی طرح حدیث پڑھنے کے لیے اور حدیث کی کتابوں کو پکڑنے کے لیے بھی وضو اور تحارت حاصل کرنا ضروری ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کو پکڑ کر یا اسے چھو کر پڑھنے میں اور زبانی پڑھنے میں فرق ہے قرآن حکیم کو چھونے کے لیے تو وضو ہونا چاہیے اور جس کے لیے اسے دلال بھی کہا اللہ یمار سور المطحرون وہ اسے دلال پر بحث الگ ہے لیکن اکثر یہی ہے کہ قرآن کو چھوتے ہوئے انسان باوضو ہونا چاہیے البتہ زبانی تلاوت کرنے میں باوضو ہونا ضروری نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کی وہ حدیث اس میں لائے ہیں کہ جو سرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ جو ان کے خالہ کا گھر بھی تھا حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے آپ کے رات کے معمولات دیکھنے کے لئے تو وہاں ذکر کیا نا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے نین سے تو آسمان کی طرف نگہ کی اور یہ آیات انہ فی خلق السماوات والارض وختلاف اللیل والنہار سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں وہ تلاوت کی تو اس کا مطلب ہے کہ وضو کے بغیر بھی ویسے تلاوت کی جا سکتے ہیں البتہ اگر ہم احتمام کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں باوضو ہونا چاہیے اسی طرح اگر ہم احادیث پڑھنے کے لئے وقائدہ احتمام سے بیٹھیں تو اس کے لئے ہمیں وہی عدب ملہوز رکھنا چاہیے یعنی باوضو ہونا چاہیے بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے تو یہ مروی ہے نا کہ وہ بہت زیادہ احتمام کرتے تھے یعنی بالوں کی تراش خراش کے ساتھ جسم میں لباس میں خوشبو وغیرہ کا احتمام کر کے پھر تمکن کے ساتھ بیٹھتے تو پھر وہ یعنی روایت حدیث کے لئے بیٹھتے تھے تو اس لئے یہ عدب ہی جس قدر انسان اس کا جس قدر ان چیزوں کا خیال کیا جائے گا اسی قدر انسان کے تقوی پر دلالت کرتے ہیں حافظ صاحب بہت شکریہ ان سوالات کے جواب کے لئے اب ہم اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں تو سلف ہمارے ہاں یہ لفظ ہر طبقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں اسلاف سلف اسلاف کا لفظ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سلف سے مراد کیا ہوتا ہے جب ہم اسلاف کہتے ہیں تو یعنی اہل علم نے ان سے کن لوگوں کو مراد سمجھا ہے اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے سلف کا لغوی معنی تو ہے نا جو پہلے ہوا عف اللہ عم سلف جیسے قرآن نے کہا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ تعالیٰ حافظ تو ایک ہوتا ہے سلف ایک ہوتا ہے خلف تو جب ہم استعلاح کے طور پر کہتے ہیں نا کہ یہ سلف کا قول ہے تو وہاں وہ زمانہ مقصود ہے جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے ہونے کی شہادت دی جیسے فرما ہے خیر الناس قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم کہ بہترین زمانہ میرا ہے پھر وہ جو ان کے بعد آئے گا پھر جو ان کے بعد آئے گا تو اس لیے پہلی تین صدیان جو خیر القرون کہلاتی ہیں انہی کو سلف کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے یعنی تین سو ہجری تک یوں کہلیں کہ یہ جو پہلی تین صدیان ہیں مسلمانوں کی تاریخ کی تو یہ بہترین زمانے یہ ہی ہمارے اسی کو جب سلف کا لفظ بولا جاتا ہے تو انہی پر اطلاق ہوتا ہے یعنی ان تین صدیوں میں اہل علم کا طبقہ یا تمام مومنین اور مسلمین کی بات ہے نہیں جب یہ تو اس لحاظ سے ہوگا جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علماء ہی مراد ہوتے ہیں بہتر ہے حافظ صاحب سلف کون ہے یہ تو واضح ہوا اب یہ بھی بتائیے گا کہ مختصرا کہ سلف کا منحج ان کی فکر کیا تھی یعنی جو ان کے نمائع اعصاف ہیں سلف کے جو ان کا منحج ہے بہت نمائع وہ کیا تھا مختصر طور پر ہم یہ سمجھنا چاہئے ہیں صحابہ کرام کا تو ہم قرآن نے ذکر کیا انما کانا قول المؤمنین اذا دعو اللہ ورسولہ لیحکو بینہم یقولو سمعنا واتعنا ایک ہی بات ہے وقالو سمعنا واتعنا گفرانا ربنا وعیلیک المصیر تو والذی نتبعوہم بیحسان تو جو لوگ ان کی نقش قدم پر اچھے طریقے سے چلے تو سلف جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں اتباع تابعین کہتے ہیں وہ تو سب کے سب صحابہ کے نقش قدم پر ہی چل رہے تھے کہ حدیث کی توقیر حدیث کے حفظ اس کی روایت اس کا نقل اس پر عمل یہی ان کا وطیرہ تھا اور یہی اسی کے لیے وہ جیتے تھے اور اسی راہ میں مرتے تھے اللہ اکبر تو سلف صالحین صحابہ کے بارے میں تو ہم اپنے پروگرامز میں تفصیلی بات کر چکے صحابہ کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ پہلی تین صدیوں میں تو تابعین کا زمان آتا ہے تو تابعین میں جو ان کے سرخیل جو ان کے سردار یا آلام ہیں وہ کون کون سے تابعین ہیں جنہوں نے حدیث میں نمائی خدمات پیش کی تابعین میں تو یعنی اتنی بڑی تعداد ہے اگر ہم بڑے بڑے نام لیں جن کا اس میں بطور خاص جن میں سید و تابعین ہیں حضرت سید بن مسیب خوریشی نوجوان تھے حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے شرف دامادی بھی رکھتے ہیں اور وہ ایک نمائی نام ہے اہل مدینہ میں فقہ سبعہ حضرت عروہ ابن زبیر زبیر بن عوام کے سارد عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں عروہ ابن زبیر اسی طرح عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ابو سلمہ اور اسی طرح قاسم بن محمد بن عبی بکر رضی اللہ عنہ محمد بن عبی بکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے حجت الودا کے موقع پر ذو الحلیفہ میں پیدا ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آلیہ جو تھی اسماء بنت عمیش تو یہ ذو الحلیفہ میں پیدا ہوئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری میں تھے تو وہ اسی طرح انہیں ساتھ لے کر ساتھ گئی تھی تو اس احتبار سے انہیں یعنی صحابہ میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے شعور کے ساتھ نہیں دیکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو ان پر پڑھی ہوگی ہمیں سب گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے وقت وہ ایک بریک کا ناظرین محترم صحابہ کرام رضوان علی مجمعین کے بعد تابعین اور صلف الامہ کا کردار حدیث کے حوالے سے کیا رائے اس پر بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا وقت وہ ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کلامِ حق ہے کلام جس کا پیامِ حق ہے پیام جس کا حدیث و سمت کلامِ حق ہے کلام جس کا پیامِ حق ہے پیام جس کا حدیث و سمت ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسلافِ امت کی حدیث کے حوالے سے مرسائی و خدمات پہ بات چل رہی تھی فقہائے مدینہ کی حافظ عبد الحمید عزر حافظ اللہ ہمارے ساتھ ہیں جی حافظ صاحب فقہائے مدینہ میں آپ نے بتایا محمد بن ابی بکر کے جو صاحبزادیں ہیں قاسم ان کا بھی شمار ہوتا ہے تو قاسم بن محمد بن ابی بکر اس طرح خارجہ زائد بن ثابت جو مشہور شہابی ہیں رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادہ تھے خارجہ اس طرح عبید اللہ بن عطبہ بن مسعود حفظ اللہ بن مسعود کے بھتیجے ہیں تو یہ فقہ سلمان ابن یسار جنہ کہا جاتا ہے وہ بھی اس طرح یہ سات بڑے علماء ہیں جن کو فقہہ مدینہ یا فقہہ سبا کہا جاتا ہے تو یہ سعید ابن مسید کا ہم پہلے ذکر کر چکے تو یہ اہل مدینہ میں اور اسی زمانے میں جو مکہ میں ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے خواہش اگر تھے تاوس اور ان کے بیٹے بھی تھے ابن تاوس اور اسی طرح ابن سیرین جی وہ محمد ابن سیرین انس ابن سیرین اور اسی طرح ابو الاسود اور ابو الاسود ابن یزید تو اس طرح اتنے نام ہیں یہ تو صرف نام لینے میں ہی ہمیں جی تو ہر ہر علاقے میں یعنی اہل مدینہ میں اہل مکہ میں بسرہ میں کوفہ میں ہاں تو یہ یعنی ہر ہر شہر کے پھر جو سربراوردہ لوگ تھے تو پھر اس کے بعد اتباع تابعین کا دہرہ تھا جنہوں نے ان سے لیا اور ابو قلابہ اس میں کتنا بڑا نام ہے تابعین میں سے اور پھر اتباع تابعین میں یہ ایوب سختیانی ہیں یہ شعبی ہیں تو یعنی اس طرح اگر ہم نام لینے لگے تو یہ تو نام لینے میں ہی بہتر ہے آفیس صاحب یہ جو صحابہ اکرام رضوان علی مجمعین کی مسائی تھی حدیث کے حوالے سے وہ تو یہ تھی کہ انہوں نے زیادہ اعتماد اپنے حفظ اور ضبط پہ کیا لیکن لکھنے کو بھی نہیں چھوڑا وہ بھی احتمام کرتے رہے حدیث کا جو بھی احتمام بن پڑا وہ انہوں نے کیا جب ہم حدیث کا اسلوب زمانے کے ساتھ کچھ بدلا یا یہ بھی صرف حفظ و ضبط پہ ہی اعتماد کرتے رہے یا انہوں نے بقاعدہ کچھ مجموعے تیار کی اور اس حوالے سے جو ہے اگلے اقدامات اس میں یعنی اپگریڈیشن کیا سامنے آئی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ان لوگوں کا زیادہ اعتماد حفظ بڑھتا لکھتے تھے لیکن یاد کرنے کے لئے کیونکہ وہ اسی بات کو علم سمجھتے تھے جو کے سینے میں سینے ہوں جس لئے کہا جاتا ہے کہ علم وہ ہے جو سینے میں ہے نہ کہ سندوق میں ہے تو البتہ ان کے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھنے کا بھی احتمام کیا حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ کے جو خواہ شاگرت حمام ابن منبع ان کا نسخہ تو اب یعنی عالمی شہرت حاصل کر چکا ہے بلکل اور وہ ایک بڑا ثبوت ہے حجیت حجیث کا اور وہ مو بولتا ثبوت ہے ناتق شہادت ہے صحابہ اکرام کی ان کوششوں کی اور کامیاب کوششوں کی کہ کتنے صدیوں بعد وہ منصہ شہود پر آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ایک سو سے زائد مرویات کا وہ مجموعہ ہے یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کوشش سے وہ منصہ شہود پر آیا اب تو یعنی کئی اس کی طبعات آنی آ چکی تو ان کے جو الفاظ ہیں جو حمام ابن منبع کے صحیفہ میں ہیں وہ روایات جو اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں ہیں اب ان کو تقابل کر کے دیکھ لیں ٹیلی کر کے دیکھ لیں ایک حرف کا فرق نہیں ہے مسند احمد میں بھی موجود ہیں ہاں مسند احمد میں بھی یعنی اس صحیفے کے سامنے آنے سے پہلے وہ روایات بحمد اللہ محدثین کے کام میں موجود ہیں اور وہ ہمارے سامنے اور انہی کے جو واسطے سے آئیں اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاز کا وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھتے تھے ان کا جو مجموعہ تھا وہ ان کے پوتے شعیب عمر ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمر ابن العاز جو عمر ابن العاز یہ سند سنن میں عام ہے تو وہ بھی صحیفہ سے روایت کرتے تھے کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو صحیفہ تھا وہ ان کے پوتے شعیب تک پہنچا کیونکہ شعیب کی پرورش عبداللہ ابن عمر کے ہاں ہوئی اور کیونکہ ان کے والد جو تھے نا محمد ابن عبداللہ ابن عمر وہ بہت پہلے فوت ہو گئے تھے تو پوتا جو تھا شعیب ابن محمد اس کی پرورش دادا کے ہاں ہوئی اور اس لئے وہ وارث بن گیا اس صحیفہ کا تو یہ صحیفہ یعنی منقول بھی ہوا اسی طرح ابو بکر ابن عمر ابن حزم ان کے ہاں جو آل ابن حزم کا جو صحیفہ تھا وہ بھی صحابہ میں معروف رہا تو اس طرح بہت سے مجموعے بھی تھے جو اس زمانے میں یعنی لوگوں میں مشہور بھی ہوئے لوگوں نے روایز بھی کیا اس کا یہ تو صحابہ کے صحیفوں کی بات ہوئی اس کے بعد تابعین کے زمانے میں اور ان کے اطباق محمد بن شہاب زہری رحمت اللہ لیکنام آتا ہے یہ تابعین میں تابعین میں یعنی صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے حدیث کی کمپائلیشن میں ان کا کردار رہا ہے یوں کہیں کہ ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور ان کو بطور خاص جو خلیفہ راشد تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ حدیث کو یعنی مجموعہ یہ مرتب کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ نے قرآن کے یعنی حفاظ کے جانے کے ساتھ کہا کہ کہیں یہ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ جمع نہ ہو سکے تو انہوں نے اس کے لئے لیکن انہوں نے جو اسی طرح مختلف صحابہ سے اور ان کے شاگردوں سے اور ان کے مجموعوں سے اس کو یعنی لا کر جمع کیا جمع کر دیا اور غالباً محمد بن شہاب زہری رحمت اللہ کے حوالے سے ان کے زمانے کے اہل علم کا یہ بھی رائے رہی کہ اگر یہ زہری نہ ہوتے تو شاید علوم نبوت کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے یہ گوہ ہے کہ ان کی یوں کہہ لیں کہ خراج تحسین پیش کرنے کا ایک انداز ہے وگرنا یعنی انہا نحن نزلنا ذکرہ وانہا لہو الحافظون ہم کسی حافظ کو یہ کریڈٹ نہیں دیتے کہ اس کی وجہ سے قرآن محفوظ ہوا یہ اس کا شرف ہے کہ قرآن کے حفظ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا حدیث کسی کی زہری کا اور دیگر محدثین کا تابعین کا اس میں دور ہے کہ وہ اس میں انہوں نے حصہ ڈال امام ابن شاہب زہری کے علاوہ امام مالک اور امام بخاری پھر سہا ستہ کے جو معلفین ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کی خدمات حدیث کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں جہاں تک امام مالک رحمہ اللہ کا تعلق ہے امام مالک نے تو زہری سے براہ راست استفادہ کیا اور یعنی جو صحیح ترین سندے ہیں ان میں سے یہ شمار ہوتی ہے مالک زہری ان سالم ان عبداللہ ابن عمر یا مالک نافع ان عبداللہ ابن عمر یا کہا کہ محمد بن عدریس اشافعی ان مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر تو اس طرح یہ تو اسے جو کہہ رہی کہ سنہری سلسلہ کہا جاتا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے تو یعنی موطہ تعلیف فرمائی جسے ہم اولین زخائر میں شمار کر سکتا ہے اگر ایک اور نیا باب شروع ہوا جو اس کے بعد یعنی سہا ستہ اور اور بڑی کتابیں جو تشکیل پائیں یعنی وہ بڑی کتابوں ہم ان کی مسائی پہ ہم قدر تفصیل سے بات کریں گے لیکن اب وقت ہوا ایک وقفے کا ناظرین محترم یہاں پر لیں گے ہمیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا اور بریک کے بعد ہم محدثین کی جو دور تدوین ہے اور حدیث کے حوالے سے جو خدمات انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا کلام حق ہے کلام جس کا پیام حق ہے پیام جس کا حدیث و سمت کلام حق ہے کلام پیام جس کا پیام حق ہے پیام جس کا حدیث سمت ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تابعین اور ان کے اتباع کی حدیث کے حوالے سے خدمات پہ امام مالک رحمت اللہ کی موتہ کا تذکرہ ہوا حافظ صاحب جب بقائدہ دور تدوین آتا ہے اور اس میں ایک بڑا نام امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ ان کی اس محنت کو آپ کس نکاح سے دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہمیں ایک اور غلط فہمی کا بھی اضالہ کرنا چاہئے کہ تدوین کا کیا معنی ہے تدوین کیونکہ لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور ترتیب کے معنی میں بھی آتا ہے کچھ لوگ اس غلط فہمی میں پڑے کہ شاید کتابت کا آغاز ہی ان دواوین کے ساتھ ہوا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر جو کہ مجموع صحابہ کے پاس بھی تھے تابعین کے پاس بھی تھے اتباع کے پاس بھی تھے لکھے ہوئے بھی اگرچہ صرف لکھا ہوا ہو نا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ تنہا یعنی اعتماد کے قابل ہو ان لوگوں کے حافظے بھی ایسے تھے کہ وہ ہمارے شاید لکھے ہوئے سے بھی بہتر ہوں اور جیسا کہ تو ان ہی مجموع کے بعد اب جسے تو اس میں وہ پہلے جو مجموع تھے مثلا ایک صحابی کی مرویات ہیں ایک تابعی کی مرویات ہیں تو ان میں اس دور میں ترتیب شروع ہوئی جسے تصنیف بھی کہا گیا مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی شایبہ تو اس کا مطلب ہے کہ تصنیف یعنی احادیث ہر سنف کی علا کر جی گئی مثلا کتاب الطہارت کتاب الصلاة الجہاد الہ آخر تو اس کو تصنیف کہا گیا یہ بڑی بڑی مجموع ہیں حادیث کے مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی شایبہ مشہور ہے تو اس زمانے اور پھر اس میں ایک اور یعنی جانب فقہ محدثین متوجہ ہوئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جن کا نام آپ نے لیا وہ اس بارے میں تو یعنی بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ اگر باقی ستارے ہیں تو یہ سورج ہیں تو انہوں نے اپنے استاد امام عصاق ابن راہ ہوئے جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے قرین تھے تو انہوں ان کے خدمت میں تلامزہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا مجموعہ حدیث کا تیار کر دے جو صرف صحیح پر مجتمل تو امام بخاری رحمہ اللہ کو وہی سے یہ ایک فکرہ تھا جو ان کے ذہن میں بیٹھ گیا اور انہوں نے بھی اپنے استاد کے اس خطہ کو اور ایسا یعنی رنگ بھرا کہ جو شاید خطہ پیش کرنے والے کے ذہن میں بھی اس کی ایسی تعبیر نہ ہو کہ بس اوقات کہتے تعبیر بیسے بھی خواب سے تو حسین تری ہوتی تو امام صاحب نے ان کے خطے کی اس طرح تکمیل کی کہ اس میں سے یعنی صحیح ترین جو احادیث تھی ان کو انہوں نے ایک مجموعہ میں جمع کر دیا جسے الجام السحیح کے نام سے پھر انہی کے اتباع میں انہی کے اتباع میں صحیح احادیث کا مجموعہ تھیار کیا امام مسلم نے اس لئے کہا جاتا نا لولا البخاری لما راح مسلم وما جا کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کو تو یعنی اس میدان میں شاید یہاں تک نہ پہنچ پاتے تو ایک راستہ تھا جو یعنی جو صاف کر دیا جو گواہ کہ ایک جادہ تھا جو امام بخاری نے مقرر کر دیا اور امام مسلم بھی اسی پر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک اور صحیح مرتب کرنے میں کامیاب ہوئے حافظ صحیح بخاری کے بعد آپ نے کہا صحیح مسلم وجود میں آتی اور امام مسلم اسی شہرہ کے سوار بنتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں ویسے تو انشاءاللہ کتابوں کے مفصل تذکرے میں یہ بیعث آ جائے گی لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہاں پر ہی ہم اگر جو صحیح بخاری کی فوقیت ہے باقی تمام کتب پہ بشمول صحیح مسلم کے اس کی سندوں میں جو انتخاب کیا ہے مثلا امام مالک کے تو شاگرد یعنی شمار نہیں ہوتے لیکن انہوں نے ان کے شاگردوں میں سے جو عالی ترین طبقہ ہے یہ یوں سمجھ لے مثلا یونیورسٹی تو بہت ہے مرے کالج تو کب سے ہے کب تک رہے گا لیکن ان میں علامہ اقبال کالج ہے وہاں سے کتنے لوگ پڑے ہوں لیکن جو بڑے دو چار نام تو گھنتی کے ہوتے نا اسی طرح جو کبار تابعین تھے یا اتباع تابعین تھے ان سے روایت کرنے والے تو بہت سے ہوئے لیکن امام بخاری یہ کرتے ہیں کہ ان میں انتخاب کرتے مثلا امام مالک سے روایت کرنے والے تو بہت ہیں وہ ان میں سے دیکھیں صحیح بخاری میں زیادہ تر روایت عبداللہ بن یوسف سے اور عبداللہ بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے اسی طرح زہری سے بہت سے لوگوں نے روایت کیا لیکن امام مالک ان میں ان میں یعنی اوثا کی روایت عنی زہری تو اس طرح وہ ہر طبقے کے بہترین عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے والے تو بہت ہیں لیکن نافع ان کے فرزن حضرت سالم جو فقہ سبا میں سے تو وہ روایات میں انتخاب راویوں میں انتخاب کرتے ہیں اور بہترین جو اسی لیے صحیح بخاری میں جو اکثر سند ہیں نا وہ اسح الاسانید پر مشتمل ہے حضرت ابو حریرہ سے جو اسح الاسانید ہے ان ابی زناد ان الارج ان ابی حریرہ سالم ان عبداللہ بن عمر ان ابی حریرہ مالک زہری سالم ان ابن عمر مالک نافع تو اس طرح وہ انتخاب کرتے ہیں دوسری یہ بات کہ انہوں نے رواعت کے بارے میں جو شرط لگائی ہے وہ یعنی صرف صحیح کے لیے تو عام لوگوں کے نزدیک جمہور محدثین کے نزدیک اور ہم سمجھتے ہیں کہ حتیٰ کہ امام بخاری کے نزدیک بھی اگر راوی مدلس نہیں ہے تو اس صرف یہ کہہ دینا کہ عن فلان یہ کافی ہے اتصال ثبوت کے لیے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ صحیح میں بطور خاص ایک اضافی شرط ملہوز رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی الگ سے ثابت ہونی چاہیے پھر یہ اضافی شرط یہ امام بخاری کا ترہ امتحاد ہے تو اس لیے صحت کے اعتبار سے بھی جو مجموعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مرتب کیا وہ باقی تمام مجموعوں پر فوقیت رکھتا ہے تو امام بخاری اور امام مسلم یہ تو صحیح حدیث اور جن کے بارے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں اس کا مجموع اس کے بعد جو کتابیں لکھیں جن میں بعض صحیح حدیثیں بھی اور کچھ ضعیف حدیثیں بھی ناقابل اعتماد حدیثیں بھی تھیں وہ بھی جو ہے اسی دور تدوین کی ضرورت کے طور پر تیار کی گئیں اور ان میں جو ضعیف حدیثوں کو رکھا گیا محدثین کی طرف سے خود اس کی بہت حکمتیں ہیں اگر تو اس میں سے ایک حکمت پر روشن ڈال دیجئے گا بات یہ ہے کہ ان محدثین نے جتنی بھی کتابیں ہیں سب کو باس سند رواج کیا ہے یعنی وہ حوالہ دے دیتے ہیں اور اب یہ ہماری یوں کہلیں کہ کمزوری ہے کہ ہمیں بس اوقات پتا نہیں چلتا ورنہ اس زمانے میں انہوں نے اس کا صحیح تر نام تو یہ غلط العوام ہے ورنہ اسے الاصول السطح کہا جاتا ہے بنیادی چھے کتاب تو ان میں جنہیں ضعیف یا ناقابل اعتماد کہا جاتا وہ معدود چند ہیں گنتی کی چند احادیث ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے شروط ہیں جیسے ہر یعنی کتاب تعلیف کرنے صحیح احادیث جمع کرنے کے ساتھ ساتھ جو فقہ کی تعلیم اور کتاب اور سنت سے کس طرح مسائل کو استمباد کیا جاتا ہے صحیح بخاری صرف ایک کتاب نہیں ہے وہ تو مدرسہ ہے وہ تو میں کہوں گا کہ یونیورسٹی ہے اس میں ایک ایک کتاب مستقل تصنیف ہے کتاب الایمان اور امام کی تبویب یعنی ایک مستقل فن ہے اور وہ اس فن کے یعنی بلا خوف تردید کہیں گے ہم کہ وہ اس فن کے موجد ہیں اور بعض کے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک لائق تقلید مثال قائم کی اور بعض لوگوں نے اس کا تتبو بھی کیا اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں امام نسائی تراجم پر تراجم ان سے نقل کرتے ہیں ابن خزہمہ ان کے نقش قدم پر چلتے دکھائی دیتے ہیں ابن حبان نے وہ روش کسی حد تک اپنائی بھی ہے اگرچہ وہ اس حد تک نبا نہیں سکے جس طریقے کو انہوں نے شروع کیا تھا وہ ہی اس میں اول ہیں اور وہی آخر ہیں تو یعنی صحیح بات ہے کہ بخاری کے بعد بخاری کوئی ہوا نہیں تو اور ہوتا بھی نہیں تو وہ ایک مستقل تو ان کی ایک شرط جو تھی وہ جیسے ہم نے کہا کہ صحیح ترین مجموعہ انہوں نے رکھا وہ رجال کے اعتبار سے رواد کے اعتبار سے منتخب حدیث امام مسلم نے بھی اسی کا تطبع کیا وہ بھی آلہ ترین روایات جو تھی اور اس میں صحیح بات ہے کہ مسلم کی جو ترتیب ہے وہ بہت فنی ترتیب ہے اور اس کی ابھی تک ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح صحیح بخاری کی خدمت کی حافظ بن حجر نے اسی طرح دیگر شروع لکھنے والوں نے امام مسلم کی تصنیف کی اس طرح کی خدمت نہیں ہو بھائی شاید اس کی وجہ یہ بھی ایک ہو کہ رجال میں اور علل میں اس طرح مہارت رکھنے والے اور شاید کچھ لوگوں نہیں کیونکہ بہت سی احادیث مشترق ہیں اس ہی میں اس کی شرعہ آگئی ترکت سارے مباحث اس میں آگئے تو شاید اس وجہ سے بھی لیکن اس کی بہرحال وہ خدمت نہیں ہو پائی تو امام بخاری نے اعلیٰ ترین انہوں نے اپنی مرویات کو ایک خاص ترتیب سے رکھا ہے جو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں وہ صحیح ترین سند ہو چکی چکے پروگرام اپنے اختیار میں داخل ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجالس میں محدثین کی مرسائی جمیلہ اور پھر دیگر جو اسلاف امت ہیں فقہ ہیں ان کی بات کریں گے آپ سٹوڈیز میں ترشیف لائے آپ کا شکریہ ناظرین محترم آج کی حدیث سنت کی اس نشست میں ہم نے اسلاف امت اور خصوصا تابعین نے جو حدیث کے حوالے سے خطبات سر انجام دی ہیں حدیث کی حفاظت اس کی روایت اور اس کے نقل کے لیے جو مجموعے تیار کیے ہیں اور جو شاگرد تیار کیے ہیں اور پھر اس حدیث کے پھیلاؤ کے لیے جو محنت کی ہے ہم نے اس پر توجہ سے بات کی اس پر روشنی ڈالی گئی اور اسی طرح سب سے پہلے جو مجموعہ تیار ہوا اور جتنے مجموعے اولین حیثیت میں تیار ہوئے ان کا تذکرہ کیا گیا اور پھر اس پورے حدیث و سنت کی تاریخ میں امامت کی حیثیت حاصل کرنے والی کتاب شہرہ افاق تصنیف تعلیف امام بخاری کی صحیح بخاری اس کے امتیازات پہ بھی بات ہوئی صحیح مسلم کے امتیازات پہ بات ہوئی انشاءاللہ آئندہ کی بجالس اور نشستوں میں ہم اسی موضوع کو آگے چلائیں گے یہ تسلسل جاری رہے گا اور فقہائے امت اور دیگر علم کے جو طبقات اور ان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے حدیث کے بارے میں کیا کچھ ایفرٹ کی اور کیا امت کے لیے سروایہ چھوڑا اس پہ بات ہوتی رہے گی پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ناظرین سکرین پہ ہمارے ایڈریسز موجود ہیں اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے حدیث سنت کے حوالے سے انہیں ارباب المدانش کے سامنے پیش کریں جواب لیتے رہیں یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے آئندہ کی نشست تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلام حق ہے کلام جس کا پیام حق ہے پیام جس کا نظام حق ہے نظام جس کا ہر ایک پر التزام جس کا حدیث و سنت حدیث و سنت پیغام ٹی وی